بسم اللہ الرحمن الرحیم سبسکرائب کریں تو جلدی جلدی سے چینل کو کرلیں جی سبسکرائب اور پھر بڑھتے ہیں اپنے ویلوگ کی طرف رمضان المبارک کا مقدس مہینہ صرف دو دن کا مہمان ہے دو یا پھر ایک دن کا مہمان ہے تو آج کا ویلوگ بھی میں نے سہری سے ہی سٹارٹ کیا ہے اس وقت صبح کے تین بج رہے ہیں یعنی سہری کا ٹائم ہو رہا ہے میں نے ہسپنڈ کو جگا دیا ہے بیٹی کو بھی جگا دیا ہے اور میں خود پہنچ چکی ہوں جی کچن میں سہری بنانے کے لیے تو آج میرا سہری میں پراتھے کھانے کو دل کر رہا تھا کیونکہ کافی ہی دن ہو گئے تھے تقریباً دس بارہ روزے گزر چکے تھے کہ پراتھا بلکل بھی جو ہے وہ نہیں بن رہا تھا تو میرا دل تھا کہ آج سہری میں ہم بنائیں گے پراتھے اور پراتھے بھی آلو والے بن رہے ہیں پتہ نہیں کیوں کبھی کبھی اچانک سے آپ کا دل کرتا ہے کہ کچھ اچھا یا پھر چٹ پٹا جو ہے نا وہ کھایا جائے اور شروع شروع میں تو اتنی بھوگنے ہی لگتی تھے آپ تو رمضان ختم ہو رہا ہے اور اب جو ہے نا وہ سہری کا ٹائم بھوگ لگنا سٹارٹ ہو چکی ہے تو آلو کا جو بیٹر تھا نا وہ رات ہی میں نے ریڈی کر کے رکھ لیا تھا تاکہ صبح خدا نہ خواستہ اگر آنکھ نہ نا کھولے جلدی تو پھر ساری چیزیں جو ہے نا اگر ریڈی ہونا تو پھر کوئی ٹینشن نہیں ہوتی بندہ فٹا فٹ سے جو ہے نا وہ سارا کچھ بنا لیتا ہے تو یہاں پہ میں جتنی تیزی سے بنا رہی ہوں نا اتنی تیزی سے بنے نہیں تھے فیسے تو خیر جی یہاں پہ مزے دار قسم کے آلو کے پراتھے جو ہے نا وہ سہری میں ہم کھائیں گے اور بہت ہی مزے کے بنے تھے اور کافی دنوں کے بعد بنے تھے اس لیے کچھ زیادہ ہی جو تھا نا وہ سوادہ آ رہا تھا ساتھ میں چائے ہے جو کہ آلو کوالے پراتھوں کے ساتھ بہت مزے کی لگتی ہے تو بس یہاں پہ ہماری سہری ڈن ہو چکی ہے روزہ رکھ کے تو میں نے کچن کے کاموں کو سمیٹا اور پھر میں نے نماز فجر ادا کی نماز پڑھ کے باقی گھر والے تو سو گئے لیکن مجھے نیند نہیں آ رہی تھی تو میں آگئی جی اپنے گھر کی چھت پہ میں نے سوچا کہ تھوڑا سا مارننگ وارک کر لیتے ہیں شاید مجھے اچھی نیند آ جائے تو بس جب میں چھت پہ آئی تو موسم بہت ہی پیارا تھا ہلکی ہلکی صبح کی روشنی جو تھی نا ہر طرف پھیل رہی تھی اور بہت ہی سوہانہ پر سکون موسم تھا چاند بڑا اچھا لگ رہا تھا تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی جو ہے نا اس کو شیئر کر لیتے ہیں تو بس جی تھوڑی دیر میں مارننگ وارک کر کے تو پھر میں سو گئی اور آج چکے ویکنڈ ہے تو مجھے کچھ زیادہ کام نہیں تھا تو بس تھوڑا سا سکون کے ساتھ ہی میں سوتی رہی ہسپنڈ بھی گھر پہ ہی تھے اور بیٹے کے جو ہے نا وہ اگزیم ختم ہو چکے ہیں تو وہ بھی اٹھ چکا تھا وہ موبائل پہ بیٹھا کچھ دیکھ رہا تھا اسی طرح ہسپنڈ بھی جو ہے نا وہ موبائل پہ کہہ رہی ہیں کپیوٹر پہ کوئی کام کر رہے تھے یا شاید پھر کوئی گیم کھیل رہے تھے اور چھوٹے بیٹے کا جو تھا نا وہ کال آ رہی تھی بار بار اور اسی کی کال کی وجہ سے میری آنکھ ہو لی کہ ماما آپ مجھے ابھی تک لینے کے لیے نہیں آئی تو میں نے پھر ہسپنڈ سے بولا کہ چلے چلتے ہیں اور اس کو لے کے آتے ہیں تو بس جی نماز زہر کا ٹائم ہونے والا تھا تو میں نے کوشش تو یہی کی کہ اس کو زہر سے پہلے پہلے جو ہے نا وہ جا کے لے آتے ہیں لیکن خیر ہمیں رستے میں ہی جو تھی نا وہ آزانی ہو گئی بیس پچیس منٹ کے بعد ہم پہنچ چکے ہیں جی گاؤں اور جب میں گھر پہنچی تو چونکہ میں نے پچھلے ویلوگ میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ سرسوں کی جو فصل ہے نا وہ آئی ہوئی ہے تو بس یہاں پہ وہی جو ہے نا وہ صاف کی جاری تھی اور آج گرمی بھی کافی تھی لیکن یہ کام جو تھا نا وہ عید سے پہلے پہلے کرنا ضروری تھا پھر یہ بھی ہے کہ موسم کا کوئی پتہ نہیں کہ بارش سٹارٹ ہو جائے تو پھر پکی ہوئی فصل اس طرح خراب ہو سکتی ہے تو اس طرح ہماری گھر میں کوئی نہ کوئی چیز جو ہے نا وہ آئی رہتی ہے سرسوں کے ساتھ ساتھ لیسن بھی آیا تھا اور یہاں پہ مجھے مل رہا ہے جی میرے حصے کا لیسن پھر حزبن نے بھی نماز زہر ادا کی میں نے بھی اور اس کے بعد جو تھے نا ہم لوگ واپس گھر آئے اور یہاں پہ جی بہادر کسان جو ہے نا وہ اپنی فصل کو صاف کر رہا ہے پھر بلکل گھر کا فریش تازہ خالص جو ہے نا وہ سرسوں کا تیل بنائیں گے اور خالص چیز کی تو پھر کیا ہی بات ہے تو یہ کام جو تھا نا عید سے پہلے کرنا ضروری تھا کیونکہ پھر عید کی صفائیاں بھی کرنی تھی اس وقت ہے جی افتاری کا ٹائم اور یہاں پہ افتاری کی تیاریاں ہو رہی ہیں دائی بھلے بنیں گے آلو کوئی کٹنگ ہو گئی ہے گوندی کو بھگو کے رکھتا ہوا ہے سٹرابری جو ہے نا وہ صاف ستری کر کے ہم نے رکھ لیا ہے یہاں پہ بھی پیاز اگرہ کی کٹنگ ہے پکوڑوں کا بیٹر میں نے بنایا ہوا ہے اور ابھی پکوڑے جو ہے نا فرائی کرتے ہیں شیک بنا کے میں نے رکھ لیا ہے تو بس افتاری جو ہے نا وہ بناتے ہیں موسیقی موسیقی یہ ہے جی نیکس ٹے اور میں نے عید کی تیاری جو ہے نا وہ سٹارٹ کر دی ہے کیونکہ ایک یا دو دن پیچھے رہ گیا ہے رمضان کا بابرکت میں ہی نا تو میں نے سوچا کہ عید کی تیاری جو ہے نا وہ شروع کر دیتے ہیں اور میں نے جو یہ کام ہے نا کپڑے دھونے سے سٹارٹ کیا ہے میں نے سارے گھر کی چادریں پردے اور کپڑے جو نا وہ کٹھے کر کے رکھ لیے ہیں اب میں لگا دوں گی جی مشین یہ دھولتے رہیں گے اور میں باقی کا جو جھاڑ پہنچ ہے نا وہ کرلوں گی اس کے ساتھ ساتھ میں نے رضائیاں بھی دھولی تھی کیونکہ موسم جو ہے نا اب تو بالکل چینج ہو چکا ہے کہ آپ میری ہیلپ کروائیں ان کو رکھتے ہیں پیٹیوں میں تاکہ کمرے میں کچھ سپیس بنیں اور جتنا بھی یہ بکھیرا بکھرا ہوا تھا نا مجھے بڑی ٹینشن تھی کہ میں جلدی جلدی اس کو سمیٹ لوں کیونکہ اگر ذرا سی بھی آنڈی یا آئی تو پھر بہت مٹی آتی ہے اور دھولے دھلائے کپڑے جو ہے نا وہ ان کا ستیاناس ہو جاتا ہے اور یہ کام کرنا جو ہوتا ہے نا وہ کوئی آسان کام بھی نہیں ہوتا کیونکہ اگر آپ کے پاس ہیلپ پر ہوئے نا پھر تو آپ کو ایزی ہو جاتا ہے لیکن جب آپ خود کرنا ہو آپ کو یہ سارا کام تو بہت پھر مشکل ہوتا ہے تو خیر جی یہاں پہ ہے ہزبنڈ میری ہیلپ کر رہے ہیں تو پھر ہم نے ساری رضائیاں جو تھی نا وہ رکھیں اور بس یہی تک ہے میرا آج کا یہ چھوٹا سا ویلوگ آئی ہو کہ آپ کو پسند آئے گا میری آپ سے پھر اینڈ پہ یہی ریکویسٹ ہے کہ پلیز پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میرے سبسکرائبر جو ہیں وہ جلدی جلدی کمپلیٹ ہو سکیں تو بس یہی تک ہے میرا آج کا ویلوگ مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ